اسلام علیکم آج ڈی جی آئیس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اور اس میں جنرل فیض کے کیس سے لے کر اور عمران خان کا کیس کا ملٹی پورس میں چلنا یا نہیں چلنا اس کے اوپر بھی اور اس کے علاوہ دہشتگردی کے خلاف جو آپریشنز ہیں اور بلوچستان کی صورتحال سب کو کور کیا گیا ہم اس پروگرام میں کوشش کریں گے کہ زیادہ فوکس ہمارا جو مین پلوٹیکل ایشو ہے جس میں جنرل فیض کا ٹرائل بھی اور عمران خان کے معاملات ہیں اسی سے سٹارٹ کریں اور اس کو فوکس کرتے ہوئے آگے چلیں آج ایک چیز جو مجھے پہلے سے ڈی جی آئیس پی آر کی پریسر میں ایک بیانیاں کی شکل میں پہلے سے بہتر نظر آئی ان کا پہلا سٹریٹمنٹ یہ تھا کہ فوج نہ کسی سیاسی جماعت کے حق میں ہے نہ کسی کی مخالفت ہے نہ ہم کسی کے حمایتی ہیں نہ کسی کی مخالفت کر رہے ہیں پہلے پریس کانفرنس کے اندر ایک بڑا فوکس ان کا ایک بیانیاں ہوتا تھا سیاسی انتشاری ٹولا تو جس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں لیکن آج اس سے تھوڑا سا ایک مختلف بیانیاں سامنے نظر آیا لیکن عمران خان کے معاملے میں اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ شاید کوئی نرمی پیدا ہو گئی ہے تو وہ شاید نہیں تھی اپنی پریس کانفرنس کے اندر ہی ان سے سوالات کیے گئے کہ کیا عمران کا کیس ملٹی کورٹس میں جا سکتا ہے تو ان کا جواب اتنا واضح تھا کہ اس کے بعد کوئی بہام رہتا ہی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جنرل فیض کا معاملہ جو آرمی ایکٹ کے تحت اس وقت جنرل کوٹ مارشل کے اندر کیس ان کا چل رہا ہے اس کے اندر جو جو شخص بھی جس کی ضرورت ہوگی ہے جس نے وائلیشنز کی ہوں گی یا کسی ملٹری سرویس کے اندر یا ملٹری ایکٹ کے نیچے اگر کچھ شخص موجود تھا اور اس کو اس نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا تو ان کے خلاف کاروائی کی جا سکتی ہے بڑا براہ راست اور کلیر کٹ آنسر تھا اور آنے والے دنوں میں یہ ایک بڑی سیاسی پیش رفت کے طور پر سامنے آ سکتا ہے پہلا ان کا سٹیٹمنٹ جہاں وہ کسی فوج کو کہتے ہیں کہ یہ ایک قومی فوج ہے کسی سیاسی جماعت کی ایک کی یا کسی دوسرے کے نہ حکم ہے نہ خلاف ہے سنیے وہ کیا کہتے ہیں پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے اور اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار پاک فوج میں واضح اتفاق رائے ہے کہ فوج کو بحثیت ایک قومی اور ریاستی ادارے کے طور پر کسی بھی مخصوص سیاسی مفاد کی تکمیل کے حصول کے طور پر استعمال سے محفوظ رکھا جائے گا ریاستی اداروں پر عوامی اعتماد ہی ان کا بہترین سرمایہ ہے جنرل فیس ان کو ٹاپ سٹی کا ایک کیس ہے بار بار ہم بتاتے ہیں کہ ٹاپ سٹی کا واقعہ دوزار سترہ میں کے مہینے میں پیش آیا تھا تو دوزار چوبیس اگست میں ان کو گرفتاری ٹاپ سٹی کی وجہ سے کرنی تھی تو پھر آپ کو دوزار سترہ میں پکڑنا چاہی تھا ڈی جی سی سرونگ میجر جنرل تھے وہ آپ نے اس وقت کیوں نہیں پکڑا لیکن میں پہلے دن جس دن گرفتاری کی خبر آئی تھی تو ہم نے اس دن اپنی اسیسمنٹ دی تھی کہ یہ ممکنہ طور پر نو مئی سے جڑا کیس ہو سکتا ہے تو آج دی جی آئیس پی آر نے جب اپنی پریس کانفرنس کے اندر جنرل فیس والے معاملات کی وضاحت کرنا شروع کی تو تقریباً انہوں نے یہ بات کہہ ہی دی صرف یہ نہیں کہا کہ ہم نے نو مئی میں پکڑا لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ آفٹر ریٹائرمنٹ کسی خاص اگر سیاسی گروپ کی حمایت یا اس کی مقصود مقاصد حاصل کرنے کے لیے ان کی کوئی ایسی سرگرمیاں تھی تو ٹھوس شواہد ان کے الفاظ ہیں ٹھوس شواہد کی بنا کے اوپر ہم نے ان کو گرفتار کیا سنیے کیا کہہ لیفٹنین جنرل ریٹائر فیض فیض حمید کیس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ٹاپ سٹی کیس میں ریٹائر آفسر کے خلاف بازابتہ طور پر درخواست موصول ہوئی یہ معاملہ منسٹری اور ڈیفنس کے ذریعے پاکستان فوج کو بجوائیا گیا ٹھوس شواہد پر مبنی تفصیلی انکوائری مکمل ہونے کے بعد بارہ اگست دوہزار چوبیس کو پاکستان آرمی نے بازابتہ طور پر آگاہ کیا کہ متعلقہ ریٹائر آفسر نے پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کی خلاف ورزیاں کی ہیں اور یہ کہ متعلقہ ریٹائر آفسر کے حوالے سے ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات بھی سامنے آئے ہیں ان بنیادوں پر فیل جنرل کوٹ مارشل کی کاروائی کا آغاز کیا جا چکا ہے اگر فوج میں کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے کام کرتا ہے یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو پاک فوج کا خود اعتصابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ایک مخصوص سیاسی سوچ کو پروان چڑھاتا ہے تو فوج کا خود اعتصابی نظام ایکانٹیبیلٹی کا میکنزم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے یہ جنرل فیض کے اوپر براہ راست نو مائی والی چار چیٹ ہے عمران خان کیا ملٹری کوٹس میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے شاید اس سے زیادہ واضح آپ کو جواب نہیں ملے گا دکھائیے گا جی ریٹائر آفسر پہ یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے ذاتی مقاصد کے لیے مخصوص سیاسی اناثر کے ایماء پر قانون کی اور آئینی حدود حدود و قضود سے تجاوز کیا اگر کوئی شخص اپنے ذاتی حصیت میں اپنے ذاتی فائدے کے لیے کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے تو بغیر ثبوت اور شواہد کے اس کو کسی اور شخص سے منسلک کرنا مناسب نہیں فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر کسی فرد کو یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا جنرل شریف کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض نے ایک خاص پلوٹیکل لیڈر کی ایماء کے اوپر کچھ ایکٹیوٹیز کی اور پھر عمران خان والے سوال کے اوپر جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کسی ملٹری ایکٹ کے نیچے یا فوج کے جو رولز کے تابع شخص ہے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ان کا کیس بھی اسی طرف آ سکتا ہے تو دونوں کا کیس لنک ہو جاتا ہے یہاں نو مائی کے اوپر آکر پی ٹی آئی کیا اس سے بہت خفا ہے یا نراض ہے بریسٹر گوھر کا سٹریٹمنٹ آپ سنیں تو آپ کو شاید اچنبائی ہوگا کہ وہ اس کو انڈورس کر رہے ہیں جو بھی فوج کاروائی کر رہی ہے جنرل فیض کے حوالے سے دکھائی گا پارٹی کی مخالف ہے یہ پریکٹیکل ٹرمز میں بھی ختم ہونے چاہیے جنرل فیض امین فوج کا ایک انٹرنل معاملہ ہے وہ جس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا چاہے وہ ہے کوئی بھی بندہ جو کوئی ایسی کاروائی کرتا ہے جو غیر قانونی ہے اس کے خلاف اگر فوج کوئی ایکشن لینا چاہتے ہیں چاہے وہ یونی فارم ہے چاہے وہ ریٹائر ہے یہ ان کی ثواب دی دیں اور وہ آرمی ایکٹ اور ان کا جو کورٹ بنائے محبت بڑا بیان ہے تو آج وہ بیریسٹر گوھر کا ہے اور آج ہی کے دن ان کو آٹھ ستمبر کے جلسے کی اجازت بھی اسلامباد میں مل گئے گی آج ہمارے ساتھ جو پینل میں شرکہ ہیں جنرل زائد محمود صاحب ہیں معروف دیفینڈ سینالیسٹ ہیں بلال عزر کیانی صاحب ارانوائی پی ایم ایل این سے اور ایڈوکیٹ احمد اویر صاحب پی ٹی آئی سے لاہور سے ہمارے ساتھ ہوں گے سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جنرل زائد صاحب پہلے آپ ہی سے آغاز کریں گے ایک فارمر ڈی جی آئی کا کیس فیلڈ کورٹ مارچل اور نو مائی کا حوالہ براہ راست نو مائی کا تذکرہ نہیں ہے لیکن جو جنرل صاحب کے الفاظ اور واقعات کا چناؤ ہے وہ براہ راست لنک کر رہے ہیں ان کو نو مائی آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے تینکیو ویری مچ ندیم صاحب پہلے تو مجھے شوکر بلانے کا یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ تو وقت بتائے گا لیکن خود اعتصابی کا جو سلسلہ ہے یا فوج کے اندر جو ایک سسٹم ہے اس کے جو پاکستان کے آئین میں اور قانون میں ایک آفسر کے لیے جو حدود اور قیود رکھی گئی ہیں اس سے کوئی بھی باہر جائے گا تو اس کے خلاف فوج ایکشن لے گی ہم اصل میں جنرل فیض حمید صاحب کا یہ جو کیس ہے اس کو ابھی جو موجودہ حالات ہیں اس میں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اس پہ باتچیت کر رہے ہیں یہ ہمارے سامنے ہے لیکن اگر آپ فوج کی ہسٹری دیکھیں تو اس سے پہلے بھی سینئر رینک کے آفسرز پر مختلف واقعات ہوئے ہیں جس میں سیاسی واقعات بھی شامل ہیں اور جس میں کرپشن کے بھی چیزیں ہیں اور بہت ساری ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جن میں ان کی سزائیں ہو چکی ہیں این ایف سی کا معاملہ آیا تھا جنرل کیانی کے وقت اور پھر آئی جی ایف سی کے معاملات آئے تھے بعد میں بھی اس طرح کے واقعات آئیں اس میں سلائیں میں کیس آگے چلا لیکن جنرل فیض والی معاملے میں مجھے ایک چیز سرپرائز کرتی ہے اگر اتنا ریگرس ایک آنٹیبلیٹی کا میکنیزم ہے تو مئی دوزار سترہ میں ایک پوری فیملی کو اگر ابڈکٹ کیا جاتا ہے ٹورچر کیا جاتا ہے زمینہ ہتھی آنے کی کوشش کی جاتی ہیں بھائی یہ میجر جنرل رینکٹ اوفیسر تو اس کے اوپر ڈی جائے ایسا ہی تھے آپ کا ایم آئی کا پورا سیٹ اپ ہوتا ہے نظر رکھنے کی آرمی چیف کسی نے ان کے اوپر ایکشن نہیں لیا میری نظر میں ندیم صاحب یہ تو چونکہ جو بھی انٹیلیجنس ہے جو جاتی ہے اور چیف آف آرمی سٹاف کی نظر ہر چیز پر ہوتی ہے آپ کی بات یہاں تک تو صحیح ہے کہ یہ اس وقت ہوا تھا تو ابھی یہ اس وقت یہ سلسلہ لیکن آپ کو میں تھوڑا سا ماضی میں لے جانا جنرل سفاد کا کیس ہے ان کا فیکٹ فوکس ایک ویب سائٹ ہے احمد نورانی ایک دنیوز کے ساتھ جنرلیسٹ ہوتے تھے وہ اس کو چلاتے ہیں اس میں دو تین جنرل کے احساسے پڑے ہوں ہیں جنہوں نے وہ خبریں شائع کی تھی وہ جنرلیسٹ کیس بھوکت رہے ہیں لیکن میں نے اس کے اوپر کوئی اکانٹیبیلیٹی نہیں ہوتے دیکھی دیکھیں ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم فوراں خبروں پہ جج کر لیتے ہیں یہاں اس دور میں اتنا کچھ فیک نیوز میں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط کہہ رہے ہوں گے یا جو خبریں آئی ہیں وہ غلط ہوئی ہیں میں اور آپ یہاں بیٹھ کر اس کو صحیح بھی ڈیکلیئر دیکھا وہ صحیح اس لیے ہے کہ اس میں فیملی کے ڈاکومنٹس چھپے ہوں گے چھپے ہوں گے چونکہ میرے پاس اس کی انفارمیشن نہیں ہے جب تک ہم ایک نتیجے پر پہنچیں دیکھیں آپ صرف فوج کو یا ریٹائٹ فوج ہے یہاں پہ ابھی حکومت موجود ہے حکومت پاکستان موجود ہے یہاں وزیراعظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں صوبائی حکومتیں ہیں اگر یہ ضروری نہیں ہے کوئی بھی ان کو ٹرائے کر سکتا ہے اگر وہاں پہ ان کے پاس ثبوت موجود ہیں تو وہ اس کو کریں گے آپ کے خیال میں ایک وزیراعظم کے پاس اختیار ہوتا ہے اگر اختیار نہیں ہے تو پھر وزیراعظم کو وزیراعظم نہ کہے ہر ایک نے نہیں آپ کہہ سکتے ہیں میرے لیے ہم سب کے لیے وزیراعظم ہے جب تک وہ بیٹھے ہوئے انٹل انلیس کہ وہ ثابت نہ کریں اختیار ہے یا نہیں ہے دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو ہم کرتے رہیں گے اس ملک نے اور ہم اس کو کسی طرف بھی نہیں لے جا سکیں گے جو موجودہ حکومت ہوگی جو موجودہ پاور میں لوگ بیٹھے ہوں گے وہ اپنے ماضی کے لوگوں کو بلیم کرتے رہیں گے اور جو ماضی میں لوگوں نے جو حکومتیں کی ہیں وہ بیٹھے تو ہم کہیں بھی نہیں جا رہے ہم سکٹل کریں گے سارے سسٹم بلال صاحب سے پوچھتے ہیں بلال صاحب عمران خان کی حکومت میں ایک جنرل صاحب کے کچھ کسی بزنس اور کاروبار کی پاکستان سے باہر تفصیل چپی تھی ان سے انٹرویو کے دوران سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ جائز ذرائع سے سارا کچھ ہوا ہے ویڈاوٹ انویسٹیگیشن پرائم منسٹر نے کہا یہ جائز ذرائع سے ویڈاوٹ گوئنگ تھرہ یا اینی انویسٹیگیشن پروسس تو یہ آپ کو صورت میں اثر ہے یہ نواز شریف کے کیس میں پانامہ میں جب وہ ان کا میر فیر اپارٹمنٹس کا کیس آیا تھا تو اکامہ کی بنیاد پر ڈسکوالیفکیشن ہوئی تھی تو اس وقت کیا یہ صورت میں اثر تھی نواز شریف نے کہا کہ نہیں کروپشن نہیں ہے میرے با جی تھی ساری جائدہ آ دی گلف سیل میل سے بنائی ہونا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ جو اپنے شوہ میں دعوت دے نے کہا دیکھئے خان صاحب تو بہت ہی بھولے اور سادہ انسان ہے تو انہوں نے تو بہلا بے کیس اسی طرح سن کے مان لیا اور انہوں نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا بھی جب ان سے پیچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جناب مجھے ان صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو میرے پیسے ہیں جو نیشنل کرائم ایجنسی کے پیسے آئے تھے جو کہ پاکستان کے عوام کے پیسے تھے جو ایک سیٹلمنٹ منی یوکے میں پیگی گئی تھی پاکستان جب وہ آئی تو واپس اسی شخص کی جیب میں ڈال دی گئی جس نے جرمانہ ادا کیا تھا بجائے اس کے کہ عوام کے اوپر وہ استعمال ہوتا تو تب ہی انہوں نے کیابنٹ کا فورم استعمال کر کے ایک کام کیا تھا تو خان صاحب تو اسی طرح کی بھولی اور سادھی ایکسپلینیشنز دیتے ہیں دیکھئے جہاں تک بات ہے اس پٹیکلر کیس کی اور آج کی جو جنرل فیض والے معاملے پر بچاتے ہیں آپ فوکس رہے ہیں جی جنرل فیض حمید صاحب کے معاملے کے پر بہت بڑا معاملہ ہے اگر فوج نے اس کو بہت پرانسپیرنٹی آگے پڑھایا تو فوج کا دارہ پہلے سے زیادہ توانہ اور مضبوط ہوگا جتنا شفافیت کے ساتھ آگے پڑھے جی دیکھئے میرے خیال سے ایک تو جو جنرل صاحب نے بات کی پہلے بھی یہ بات آئی ہے کہ ایک تو اس لیول کے آفیسر کا یا ایک سینئر ملٹری آفیسر کا اس طرح کورٹ مارشل پروسیڈنگز ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے But having said this رینک کے علاوہ اس پروفائل کے آفیسر شاید میرے خیال سے جو ریسنٹی ریٹائر ڈی جی آئی ایس آئی ہوں جو آپ کے ذہن میں ہوگا اسکر خان کیس ذہن میں ہے آپ کے سپریم کورٹ کا حکم نام آیا تھا جنرل صاحب درانی نے ایفی ڈیویٹ بھی جمع کرائے سپریم کورٹ میں اس کے اوپر آرڈر ہے جنرل بیگ کے لیے بھی اور جنرل درانی کے لیے بھی آپ کی کوئی حکومت ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کہہ سکتے جنرل درانی is a very good officer لیکن ایک ویولیشن ہوئی ہوئی ہے جس کے اوپر انہوں نے خود ایفی ڈیویٹ جمع کرائے ہوئی ہے نہیں تحقیق ہو سکتا اور ندیم صاحب یہ جو پٹیکلر کیسے دیکھئے اس کے اندر اب آج میں آج میں آج واشنگ پریس کانفرنس تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پھر سے ہوئی فیکٹ دو رہا ہے کہ ایک ٹاپ سیٹی کا کیس ہے دوسرا پوسٹ ریٹائرمنٹ ویولیشنز دونوں کی اوپر انہوں نے کہا کہ ہم نے تفصیلی کوٹ آف انکواری بھی کر دی فیکٹ سے سرٹین ہوگے ٹھوس شواہد آپ نے بھی پلے کیا ٹھوس شواہد میں نے ساتھ کہہ دیا ایک سیاسی گروپ کی اماغ کی اوپر جی جی اور انہوں نے پھر کہہ دیا کہ اب اس کے اوپر کوٹ پارشل پروسیڈنگز انیشیئٹ ہو گئی ہے تو دیکھئے یہ تو خوشائن بات ہے کیونکہ کافی لوگوں کا خیال تھا شاید اس طرح کا سٹیپ شاید نہیں لیا جائے گا اور یہ میرے خیال سے ایٹ اس ای پوزیٹیو ڈیولپمنٹ اور لگ بھی یہ رہا ہے تو باقی ہمارے پاس ابھی اتنی فیکٹس ہیں اس کے اوپر تو کیا سرائی کرنا ہے اچھا شاید نہیں ہوگا مگر بیسٹ اون دیس فیکٹس میرا خیال ہے جو بات فیض امید صاحب کے ارسٹ کے بعد ہوئی تھی اور جو آج کی گئی ہے باتیں کنسسٹنٹ بھی ہیں اور اس میں اسی ٹریک بھی باتیں چل رہی ہیں آپ کا خیال ہے کہ نو مئی میں دونوں کا رول ہے نو مئی کے حوالے سے میں مہتات ہونا چاہتا ہوں خان صاحب کا تو بلکل رول ہے یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے یہ تو کیمروں پہ ویڈیوز میں آپ نے ڈی جائی سپی آر کی الفاظ کچھا جی 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 سیاسی گروپ کی امام کے پر جی جی بالکل اور یہ ہو بھی ایک ہی سکتا ہے تو دیکھئے میں اگر آپ کی امام پر کیا تھا تو آپ بتا دیں نہیں آپ پی ٹی آئی والوں سے پوچھے تو وہ تک کہتے ہیں فالس فلاگ آپریش پہلے یہ کہتے تھے کہ ہم نے کروایا ہم نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو سڑکو بھیجا تھا یہ ان کا دعویٰ تھا وہ سیاسی گروپ جس کا جنرل صاحب ذکر کر رہے تھے وہ پی ایم ایلین ہے یا پی ٹی آئی ہے نہیں نہیں جی بالکل اگر ناؤ میں تو پی ٹی آئی نہیں کیا ہے وہ گروپ جس کا جنرل صاحب نے ذکر کیا وہ گروپ کونس ہے پی ایم ایلین یا پی ٹی آئی ہے وہ تو سیاسی امام اس ٹائم کے وزیراعظم عمران خان صاحب تھے ناؤ میں کے وقت تو پی ٹی آئی کی اس وقت پی ٹی آئی مات جی ناؤ میں کے دن کے ذمہ دار ایک اگر سیاسی گروپ کونس ہے جس کا ڈی جی آئی اس پی آئی نے ذکر کیا دیکھیں سیاسی گروپ ناؤ میں کے دن تو پی ٹی آئی تھا باقی دیکھیں ایم ایلین یا پی ٹی آئی اس پی آئی اس مات بھائی یوز اس سٹیٹمیٹ نا کہ وہ ایک سیاسی گروپ کی ایمام کے اوپر مخصوص چیزی ایک بات یہ کہ اگر یہ certain ہو جاتا ہے اور آپ نے جو بات میں وہ جملہ چلایا جو بڑا معنی خیز ہے جو آپ کے اس میں تھا if you allow sorry I realize آپ نے احمد ویس صاحب کی طرف جانا ہے آپ نے کہا کہ اگر ایک ایسے شخص کو سیاسی یا ذاتی مفاد کیلئے استعمال کرتا ہے جو پاکستان آرمی آکت کے تابع ہے تو قانونی کاروائی ہو سکتی ہے قانون اپنا رستہ پھر اپنائے گا احمد ویس صاحب سے پہلے بوچھ لیں احمد ویس صاحب آپ نے پوری یہ پریس کانفرنس سنی ہوگی آج کی پریس کانفرنس کا ایک مین فوکس دو تین ایشیوز کو نہ ایڈرائیس کر لیکن ایک مین فوکس جنرل فیض اور پھر یہ ایک سوال ہے جس کے اوپر میرا خیال یہ ہے کہ کانوالی بڑی سیاسی جو اور قانونی بھی جنگ ہوگی وہ عمران خان کا کیس ملٹی کورس میں ممکنہ طور پر چلائے جانے کے حوالے سے ایک ڈائریکشن سیٹ ہوتی نظر آتی ہے آپ کا ردیعمال اس پر کیا مسلمہ الرحمن الرحیم دیکھئے اب یہ ڈسکشن میں نے سنی ہے اب بھی سنی ہے جنرل صاحب کی باتیں سنی ہیں اور آج کی ڈسکشن بھی اور آئی ایس پی آر کی جو پریس کامپسٹ ہیں ڈی جی صاحب کی وہ بھی سنی دیکھئے میں تو اس کو خوش آئند نکتہ نظر سے کہتا ہوں کہ آرمی جب ہے وہ ایک ڈسپلنی آرگنیزیشن ہے ادارہ ہے اور یہاں پہ کسی کو ذرا ستی بھی ڈسپلن کے وائلیشن جو ہے رہا اس کو بڑا سٹکلی ٹیک اپ کرنا چاہیے اور اس میں معافی کا کوئی چانس نہیں ہونا چاہیے میں آئی کائٹ اگری ویڈیٹ اس لیے یہ اگر ہاتھ ڈال رہے ہیں اور یہ ایسا کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ٹرانسپریسی کریئٹ کرنے کے لیے کیونکہ بہت سارے اپس ان بٹس ہیں بہت سارے ڈاؤٹس کریئٹ ہو چکے ہیں قوم کے اندر ایون جو ابھی جنل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک تو بات بڑی کلیر ہے نو مہی کے واقعے سے نو مہی کا واقعہ جو ہے اٹسلف بہت ڈاؤٹ کریئٹ کرتا ہے اور ان کو بہت مختلف آسپیکٹ سے دیکھنے والی بات ہے تو یہ تمام باتوں کو جب آپ کریں گے تو جو جو جہاں جہاں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے میٹرز جو ہیں وہ ان کی نظر میں ہوتے ہیں اور انہوں نے بہت ساری باتوں کو پر دھیان بھی دینا ہے انسٹنٹ آرڈر پاس کر رہے ہیں بہت کچھ کر رہے ہیں ان کے انڈر کمانڈ آفیس ہر جو ہے جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ریٹائر آفیس ہر جو ہے وہ فوج وہ اس پالٹکس میں اگر یہ ملوث ہو گیا تو وہ آرمی ایک کے تحت وہ پانچ سال سے پیریٹ کے اندر آتا ہے تو اس کو سزا کا مستحق ہے اور یہ جرم ہے اور اس کا ٹرائل ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر اس قانون یہ کہتا ہے تو قانون کا راستہ تو چلے گا اچھی بات ہے لیکن جو حاضر سرویس آفیس ہر جو ہیں جب وہ پالٹکس میں ملوث آپ کو نظر آئیں تو ٹرانسپریسی تو تب ہی قائم رہے گی اور کریڈیبیلٹی تو تب ہی ہوگی کہ آپ ان کے خلاف بھی کاروائی کریں اور پتہ لگے سب کو کہ ہاں ایک جرنرل کو پکڑا ہے تو دوسرے آفیسرن کو بھی پکڑا کیا ہے جو پولٹکس میں ملوث تھا میں ایک لٹر میس ٹیسٹ کے طور پہ مثال کے طور پہ ایک بڑا معمولی سا سمپل لٹر میس ٹیسٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں الیکشن ہو گئی جیسے کیسے میں اس کی کنٹورورسی میں نہیں جارا اس وقت ریگنگ ہوئی نہیں ہوئی کون ملوثتہ کس کی ہمارے پہ ہوا کیسا ہوا ہو گئے اس کے بعد سینٹ کے الیکشن ہوئے آپ کو بتا کہ ہر پولٹیکل پارٹی جو ہے جب الیکشن کے لیے آتی ہے اور اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا کرتی ہے وہ کینڈیڈیٹ کے پیچھے اس کی پوری عمر کا حصہ لگاوا ہوتا ہے اس کی کانٹیبیشن ہوتی ہیں اس نے ایز ورکر ایز پولٹیکل لیڈر اس نے بہت کام کیا ہوتا ہے اور وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کو چانس ملے گا ایکسل کرنے کا اپنی کوالٹیز کا اور پولٹیکس میں آگے بڑھنے کے لیے اب یہ الیکشن ہوتا ہے سینٹ کا نون لیگ نے بھی اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا کیا پیپل پارٹی نے بھی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا اور جو یہ تھی ایمکیو ایم جو تھی انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا تینوں پارٹیز نے اپنے کینڈیڈیٹ کو چھوڑ کے کس کے کہنے کے اوپر ایک نون پارٹی پرسن جو کہ ابھی کے ٹیکر سیٹ اپ میں موجود تھا اور محسن نکوی صاحب کو وہ سینٹ کے لیے کھڑے ہو گئے ان تینوں بڑی پارٹیز نے جو کوالیشن پارٹرنز ہیں اپنے کینڈیڈ چھوڑ کے اس کو ووٹ دیئے کیوں کس کے کہنے پر دیئے اور کیوں دیئے آپ کے خیال میں یہ کیسے ہوا فیصل بارڈا آپ کے خیال میں ایک سے ممکن ہوا کہ تینوں سیاسی تینوں سیاسی جماعتوں نے محسن نکوی کو ووٹ دیا یس کیسے ممکنے اس لیے کیوں انسٹرکشن دینے والا کوئی پیچھے موجود تھا بڑی کلیر ہے بات یہ تو کوئی اس میں کوئی یہ راکٹ سائنس تو ہے ہی نہیں یہ فیصل بارڈا ڈسکوالیفیکشن کے پاس وہ کسی پولٹیکل پارٹی کا ممبر نہیں ہے وہ اس کو یہ تیروں پارٹی کا ووٹ دے دیں ہیں اسی طرح سے اور میں آپ کو بتاتا ہوں واقعات میں موٹر موٹر واقعات بتا رہا ہوں دیکھیں الیکشن ہونے سے آٹھ فروری کا مجھے بریک کی طرف جانے ہیں مجھے بریک لے لینے دیں بریک لے 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 لیکن آپ سے ملٹری کوٹ والا سوال اگر سیاسی معاملات یا نو مئی کے معاملات کے اندر جنرل فیض اور عمران دونوں کا آپس میں تعلق ہو تو کیا ملٹری ٹرائل ایک سیولین کا جائز ہوگا یہ بہت بڑا سوال ہے ہمیں اس کو سوٹ اوٹ کرنا پڑے گا کسی سٹیج پر ڈیبیٹ کرنا پڑے گا ہماری پولٹیکل لیڈرشپ کو لیکن ڈی جی آئیس پی آر کا ایک دفعہ آج کا سٹیٹمنٹ وہ دوبارہ سننے پھر اس کیوں پر سوال کرتے ہیں ریٹائر آفسر پہ یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے ذاتی مقاصد کے لیے مخصوص سیاسی اناثر کے ایماں پر قانون کی اور آئینی حدود حدود و قدود سے تجاوز کی ہے اگر کوئی شخص اپنے ذاتی حیثیت میں اپنے ذاتی فائدے کے لیے کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے تو بغیر ثبوت اور شواہد کے اس کو کسی اور شخص سے منسلک کرنا کرنا مناسب نہیں فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر کسی فرد کو یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا جلزہ سب پہلے آپ سے سوال ہے عمران خان فارمر پرائم نیسٹر ایک بڑے مقبول لیڈر ہے ان کا کیا ملٹری ایکٹ کے نیچے ٹرائل ہونا چاہیے دیکھیں ابھی یہ تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ابھی جو ٹرائل ہوگا یا ایف جی سی ایم کی جو کاروائی جنرل فیض صاحب کے خلاف ہو رہی ہے اس میں کیا چیزیں کیا ثبوت نکلتے ہیں اگر تو پہلے ہمیں ملک صاحب یہ چیز میرے خیال میں ابھی ڈیسائیڈ کر لینے چاہیے اور اس کی اوپر ہمیں بہت کلیر ہو جانا چاہیے کہ کوئی انڈیجویل کسی انسٹیوشن سے اور کوئی انسٹیوشن پاکستان سے بڑا نہیں ہے اگر اس ٹرائل میں اس ایف جی سی ایم میں ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جو پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہیں جو پاکستان کو نقصان پچھا رہی ہیں تو ہمیں انڈیجویل کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے چاہے وہ عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو فر دیٹ میٹر اب وقت آگیا ہے کہ جو بھی لوگ اس پاور کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں کوئی بھی ہو آج کے حکمران ہو ماضی کے حکمران ہو اگر وہ میسیوز کرتے ہیں ایکچولی جب وہ اس ملٹری آفیسرز کو جنرل آفیسرز کو یا کسی آفیسر کو یا ادارے کے کسی آدمی کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ سب سے بڑا ظلم پاکستان کے ساتھ اور اس کے بعد اس ادارے کے ساتھ کرتے ہیں سر دو واقعات ہیں ایک ڈی چوک میں اگست دوزار چودہ کا دھرنہ ہے اور یہ ایک فیضاباد کا دھرنہ ہے جو نون لیگ کے دور میں شاید دوزار سترہ میں یا اٹھارہ میں کسی وقت ہوا تھا دونوں کے اندر اگر اس وقت کے کون سا سیاسدان ملوستہ اور کون سی اسٹیبلشمنٹ کی فگر اس کے پیچھے تھی دھرنے کے ڈی چوک والے کے بھی پیچھے تو کیا پھر ان کا بھی اسی طریقے سے اعتصاب ہوگا میں یہی کہہ رہا ہوں دیکھیں دیکھیں میں اس پہ کوئی کومنٹ نہیں کروں گا کہ وہ کیسا اتجائی تھا اور کیا ہوا کیا نہیں ہوا گورنمنٹس دونوں طرف پیٹھی تھیں ہم نے کہیں سے تو اس ملک کا سٹارٹ لینا ہے ابھی آپ یہ کہیں کہ جی چونکہ اس وقت یہ کیا گیا تھا اب یہ والا موڈر ماضی سے سبق سیکھیں ملک صاحب اس کے بیگج کی نیچے دب نہ جائیں اس ملک کو اب خدارہ وقت آگیا ہے کہ رول آف لا کے نیچے رن کیا جائے میں ہی بھی اس سیولین آر ہی اس ملٹری آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جنہوں نے پارلیمان پر چڑھائی کی تھے اگر ان کو پنش کر دیا گیا ہوتا تو شاید نو مہی ہوتا ہی تو کہیں سے شروع ہونے دیں نو مہی ہوتا ہی نہ دیکھیں نا میں یہی کہہ رہا ہوں بلاد صاحب سے بھی پوچھنا بلاد صاحب ایک فرمر پرائم نیسٹر ملٹری ایکٹ کے نیچے ان کا ٹرائل ہونا چاہی یا سیولین کورس میں چلا ہے دیکھیں پہلے تو نظیم صاحب جو آپ نے ابھی سوٹ پھر سے چلا ہے نا جی اس سے تو ایک چیز اگر اس کے ٹانکیں جوڑے جائیں تو لگ تو بظاہر یہی رہا ہے کہ ریٹائرڈ آفیسر جس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں وہ تو فیض امید صاحب ہیں انہی کا سوال ہو رہا ہے اور فیض امید صاحب نے اگر کسی بھی جماعت کو یا کسی بھی شخص کو سیاسی فائدہ ان سروس کم از کم تو بظاہر ہمیں نظر آئے پہنچایا ہے تو وہ تو امران خان صاحب اور پیٹی آئی ہیں اور اس کے بعد بظاہر یہی لگتا ہے جس طرح وہ اشارہ کریں وہ امران خان اور پیٹی آئی ہی ہیں اور اس بات کو اگر اس سے جوڑا جائے کہ انہیں ٹھوس شواہد کی بات کی تو ٹھوس شواہد بھی شاید اسی سے ہی ریلیٹڈ ہوں گے اور دوسری بات انہیں ضرور یہ کہی کہ امران خان صاحب میں اگن جو ان کا آخری جملہ جو آپ نے چلایا کہ جہاں پہ انہیں کہا ہے اگر کسی شخص کو جو آرمیہ کتابے ہو اس کے لیے سیاسی ازادی مفات کے لیے استعمال کرے تو قانون اپنا رستہ اختیار کرے گا تو یقیناً اگر اس طرح کا کنیکشن ہے جس کا مجھے بظاہر لگ رہا ہے اور اس طرح کے شواہد ہیں تو یقیناً امران خان صاحب اور فیض امید صاحب دونوں کے خلاف پروسیڈنگز ہونی چاہیے اب دیکھئے ملٹری یہ تو جی ایک لیگل کوسشن ہے اور یہ دیکھنا ہوگا میرے تو یہ نزدیک دونوں چیزیں مجھے اس چیز سے غرض ہے کہ ناؤں میں جو جرائم ہیں جو اب سال سے زیادہ التوا کا شکار ہیں اس کی سزائے ہونی چاہیے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان آرمی آٹ کے تحت کیا اپلیکبل ہے کیا نہیں ہے میں تو آئیڈیالی چاہوں گا کہ خان صاحب کوئی بھی کوٹ ہو اس کے اندر بلکل لوگوں کے سامنے ان کو یہ سزا ہونی چاہیے ان جرائم کی جو ان کو دی گئی ہے احمد عوی صاحب آپ فرمائے گا یہ کافی تھارنی ایشو ہے آپ کی جماعت بھی اس ماضی میں اس وقت ڈھول پیٹا کرتی تھی کہ نہیں ملیٹی کورٹ میں یہ گٹھا رہا ہوں اس لوگوں کا ٹرائل بھی ہو گیا تھا تو کیا اس میں تخصیص نہیں کرنی چاہیے ایک سیبلین لیڈر کی اور ایک ملیٹی پرسنیل کی تخصیص ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے بلکل میں لیکن میری بات پہلی بھی ادھولی رہ گئی یہ ذرا پوری ہونے دیجئے گا صرف میں حالانکہ بڑی اس کو پرسائزلی بات کرتا ہوں میں آپ کے سامنے یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہاں پر آپ ذرا اس بات کو دیکھئے اوفینس ہے کہ اگر کوئی ریٹائر فوجی آفیسر جو ہے وہ سیاست میں ملوبس ہوتا ہے اور ملوبس ہوتا ہے ویدن دیٹ سکس پائیوئیئر پیریڈ جو ابھی اس کو جب تک کہ سیاست اس کے لیے شاجر ممنوع ہے تو اس کے خلاف کاروائی جو ہے آرمی ایک کے تحت کاروائی جو ہے ہو سکتی ہے اب دیکھئے عمران خان ایک ملیٹی آفیسر وہ ایک سیاستدان ہے ایک پاکستان کا پرائم میریسٹر رہ چکا ہے اور اب وہ ایکس پرائم میریسٹر ہے ہیڈ اف ای پولیٹیکل پارٹی اب اس نے تو پولیٹکس کرنی ہے اس کی پارٹی نے کلی بھی کرنی ہے اس نے اور ایک بینگ پارٹی لیڈر اس نے ایک ملک کے اندر بھی وہ ایک پروسس ہے جس کے تحت وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہیں اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں اور وہ وہ پاکستان آئین کا جو پریامبل ہے اس کے مطابق یہ ایک پروسس جو ہے ضروری ہے وہ پریامبل یہ ہے کہ سوبرینیٹی لائد ویڈ اللہ ٹو بی ایکسسائز بائی پیپل آف پاکستان تھرور ایس چوزن ریپرزنٹیٹیفز وہ چوزن ریپرزنٹیفز کے لیے پولیٹیکل ہیڈ جو ہے اپنی پارٹی کا اس کو پوری ایک سٹریٹیجی بنانی ہوتی ہے اب اگر اس سٹریٹیجی بنانے کے اندر ایک ریٹائرڈ آفیسر جو ہے وہ اپنی ان کے کہنے آبی کیونکہ ہمارے پاس وہ ڈیٹیل نہیں آئی ہیں جس کے اوپر میں ان سے کہہ دوں کہ وہ کہاں تک ملویس تھے یا نہیں تھے یہ تو جب وہ ڈیٹیل آئیں گی تو پتہ لگے گا لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں تو آرمی آفیسر کی حد تک تو ٹھیک ہے ٹرائل کریں گے لیکن ایک سیویلین جو پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہے اور پولیٹیکس ہی کر رہی ہے اس نے اور اس کو اگر کوئی آکے وہ ملویس ہو یعنی اس کو کس سجیشن دے رہا ہے یہ پولیسی میکنگ میں اس کو کچھ بتا رہا ہے تو والیٹ تو وہ کر رہا ہے نہ کہ آرمی آفیسر امران خان کر رہا ہے یہ تو ایک تھریٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے لفظ ایسے لگتا ہے یہاں پہ ایک اور بات بھی دیکھوں گا آئی ایس پی آر صاحب نے جب یہ بات کی تو جس طرح میں نے ابھی آپ کو پہلے کہا تھا نا کہ وہ بھول گئے کہ ان کے آفیسر کیا کر رہے ہیں پولیٹیکس میں اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ الیکشن ہونے تھے آٹھ فروری کے تو ویدن اپیریڈ آف ٹین ڈیز بیفور الیکشن تین بڑے کیسوں میں امران خان کو سزا سنائی گئی اور وہ جج جو جیل دائے تھے ان جج صاحب کو کس نے انسٹرکشن دیئے تھے کہ رات کو ایک بجے دو بجے تک بیٹھ کے ٹرائل کرو وہ تو صرف انڈر انسٹرکشن تھے تو اپنے ہائی کورٹ کے تھے اس کے علاوہ تو کس سے انسٹرکشن نہیں لے سکتے تھے ہائی کورٹ کی طرح سے ڈیوٹی روستر ایشو ہو چکا ہوا تھا اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے پوری ڈیٹیل ہوتی ہے کوڈ اپ کنڈکٹ بھی ایشو ہو گیا ہوا تھا تو ان دونوں کے باوجود یہ کس نے انسٹرکشن دیئی تھی کہ تم ایک بجے دو بجے سے پہلے اٹھو گئے نہیں وہ کہتا تھا میری مجبوری ہے یہ تو بڑی کس نے مجبور کیا تھا یہ تو بڑی کس نے مجبور کیا تھا یہی تو کرو انکوائری کریں یہی تو میں کہہ رہا ہوں ان باتوں کے بھی انکوائری کریں اور جو اس میں صحابت ہو جائے کہ ملوث ہے کوئی اس کو خلاف کاروائی کریں گے تو کریڈیبلٹی ان کی بلٹ اپ ہوگی اسی طرح ایک اور واقعہ بتاتا ہوں آپ کو اب یہ آئی ایس پی آر صاحب نے بات کی اس سے پہلے پریس کانفرس کی تھی انہوں نے اور بلوچستان کا اس وقت مین ایشو چال رہا تھا جو وہاں کے حالات ہیں انہوں نے کہا وہاں پہ ایک کے جواب کہ وہاں پہ جو بورڈر ایڈیا ہے جو ایران کے ساتھ بورڈر لگتا ہے وہاں پہ اوپن سمگلنگ ہو رہی ہے اور ایک عرصے سے ہو رہی ہے اور وہاں پہ بقاعدہ آئل ٹینکر جو ہیں وہ ایران سے آئل لے کر آتے ہیں اور وہ یہاں پہ استعمال ہوتے ہیں اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے یہ ہو رہی ہے اور آئل بھی آ رہا ہے لیکن ہم ان کو نہیں روکتے ہیں ہم نے ان کو اپنے طور پر اجازت دی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کا روزگار اس سے چلتا ہے یہ نہیں کہا انہوں نے کہ اجازت دی ہوئی ہے لیکن اس کو جسٹیفائی کیا انہوں نے کہ اس سے ایک نامک ایکٹیوٹی ہے نہیں وہ اجازت تو دے نہیں سکتے بتائیے تھا کیسے کر سکتے ہیں یہ تو لیجسٹریشن کے علاوہ کسے کو اجازت دی ہے لیکن ایک نامک ایکٹیوٹی بھی جو ایرانیان بورنر سے اوپر تیل سمجھ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں آپ دوبارہ سن لیجئے گا میں نے اسی بات کر رہا ہوں کہ آپ اتنی بڑی تیل کی سمجھلیں کو اگنور نہیں کر سکتے ایک بات اور سن لیجئے ابھی دیکھئے کہ موسیٰ نقیج تھے کیٹے کا چیف منسٹر جب یہاں پہ نو مائی کا واقعہ ہوا میں میرے نزدیک تھے وہ اورکیسٹریٹی تھا لیکن میں ابھی وہ بات نہیں کرتا یہ ایک واقعہ ہوا اب بتائیے کہ پنجاب کے اندر پنجاب پولیس کا ایک رول ہے جب ایک ویڈیوٹی ہے تو دیفنڈ دی پپوپٹی از ویڈی لائف اور پروپٹی اور پروٹکشن آگی پیپل آگی پروپنس وہ رول انہوں نے جو ڈیلیلکشن آگی یہ بھی بھول جائیں کہ ان کو کوئی انسٹرکشن تھی یا نہیں تھی وہ پنجاب پولیس جووزر کا ہی نظر نہیں آئی اور لوگ جو ہیں وہ بیرا دھڑک وہاں تک پہنچے تو کیا ان کے خلاف کوئی کاروائی ہونے چاہیی تھی کیوں نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے کہ دیرے والے سو انسٹرکشن کہ تم نے نہیں ہلنا بھائی جانے دو کرنے دو جو کر رہے ہیں جنرل زائر صاحب سے اس کا جواب دیتا ہے اسی لئے ہم نے کہا تھا جنرل زائر صاحب مجھے موقع دیں جنرل زائر صاحب یہ بہت بڑے بات کیا تھا یہ پی ٹی آئی والے باہر باہر اس کو فال فلیک کیا تھے وہ ٹیسٹر ہی نہیں کیتا ہے خود ہی کہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ پولیس والوں نے روکا کیوں نہیں دیکھیں میں پھر اسی طرف آؤں گا ہم بہت ٹیکٹیکل چیزوں میں پڑ جاتے ہیں پولیس والوں نے روکا کیوں نہیں اس سے پہلے یہ پوچھئے کہ یہ قدم اس طرف اٹھے کیوں ہے پولیس نے تو بعد میں روکنا تھا قدم چھوڑی آپ قدم بہت سر سے اٹھتے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ نے ڈیوٹی کے بات کر رہے ہیں نا ان کے ڈیوٹی کیوں تھی ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوئی دیکھیں اب وہ تو الگ بات ہے وہ آپ نے پکڑ دیئے چھ ایک سوہ سال سے وہ بدے چھوڑے ہیں ان کا ٹرائل بھی نہیں ہوا جمزاہید جی عویس صاحب دیکھیں جو چیزیں ہیں لیگل چیزیں چل رہی ہیں میں اس کانٹیکس میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ قدم بہت سے اٹھتے ہیں بہت سے قدم اٹھتے ہیں آپ کی بات بالکل میں بتفاہ کرتا ہوں وہ قدم اٹھ جاتے ہیں لیکن وہ جو کور کمانڈر ہاؤس ہے وہ کسی یا جو جتی بھی بلڈنگز ہیں وہ کسی ایک شخص ہم لوگ تو وہاں جاتے ہیں ایک سال کے لیے دو سال کے لیے اس میں رہیں گے چلے جائیں گے وہ کور کمانڈر ہاؤس عویس صاحب کا ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس عمران خان کا ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس نواز شریف کا ہے وہ ندیم ملک صاحب ہم تو وہاں پہ مہمان ہوتے ہیں دیکھیں آپ میں میری بات سنے نا عویس صاحب میری بات سنے with all my respect sir وہ آپ کا گھر ہے یہ ان لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ابھی میں خود ایک میں اپنی ذاتی مثال نہیں دینا چاہ رہا تھا میں نے اس ملک کے لیے جنگ لڑی ہے مثال کے طور پر میں نے چھے گولیاں کھائیں عویس صاحب موٹر شیل کھائے اپنی باڈی پر میں ایک لم نہیں ہے میرا میں آرڈینس سے بھی معافی مانتا ہوں کہ میں اپنی ایک ذاتی چیز بتاؤں تو وہ میں نے یہ اس لیے نہیں کھائی کہ میں نواز شریف کو ڈیفینڈ کروں گا یا عمران خان تو پھر اس گھر کی عزت کیجئے آج نواز شریف شباز شریف وزیراعظم ہے کل عمران خان تھے یہ چلے گئے ہیں اس جی ایچ کیو نے اس کور کمانڈر ہاؤس نے ان انسٹیوشنز کے جو آئیکنز ہیں انہوں نے یہی پہ رہنا ہے تو آپ نے بیسیکلی اپنے گھر پہ اٹیک کیا ہے اب پولیس تھی یا نہیں تھی آپ کیوں نہیں سب سے پہلے کھڑے ہوئے اس گھر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کی ایک بات سے اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں تمام وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی خاطر اپنی جانے قربان کی ہیں کل چھ ستمبر بھی ہے جنہوں نے شہادت اٹھائی ہے وہ بھی اور جو زخمی ہوئے ہیں جنرل صاحب کی انہوں نے خود ایکسپلین کر دیا میں یہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ سب لوگوں کو سلام ہے میں اس پہ کوئی دورہ پورے پاکستان کی ہوئی نہیں سکتا خود کا جو پلٹکل انٹریفیر ہے ٹاپ ون ار ٹو پیپل ان کا رول ہم کوئسٹن کرتے ہیں کہ سیاست میں مداخلہ نہیں ہونی چاہی باقی ہر اس چکس کو سلام ہے جو اس ملک کی لیے اپنی جانے قربان کرتا ہے اس میں دورہ نہیں ہے کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے ندیب صاحب ایک جلدی سے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی انسٹیوشن ہیں نا انڈیجویلز آج آئے ہیں یہ سیٹ بھی چلا جائے گا ہم ماضی سے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں اس فوج نے ادھر ہی رہنا ہے یہ آپ کی فوج ہے آپ کا انسٹیوشن ہے اس کو حفاظت کیجئے اس کی اس میں جان ڈالیے اس کی پروٹیکشن کیجئے کافی باتیں ہیں جی دو تین باتیں ہیں جی ایسے سیاسی فساد کو سمیٹنے کے لیے ایک سیاسی حکمت چاہیے ہوتی ہے آپ لوگوں کو دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ جی ایچیو والے پکڑک عمران کو لے ہی جائے ملیٹی کورٹ میں دست چاہیے اس کی بجائے کچھ اپنے سیاسی حکمت عملی کی بھی بات کری ہے دیکھئے بات یہ باقی ساری جماعتیں ایک سیاسی رویہ رکھتی ہیں عمران خان صاحب نہیں رکھتے اور ان کے اگر وہ یہ رویہ رکھنا چاہتے ہیں وہ بے شک رکھے ان کے بغیر کام چلے گا ان کی خام خیالی ہے کہ ان کے اس رویہ سے کوئی کام رکھے گا اور دیکھئے ابھی احمد اوائز صاحب نے جو باتیں کی ان کو فیصلہ کر لیں جانا ان سے کہیں فیصلہ کر لیں کہ گلے پڑھنا ہے یا پاؤں پڑھنا ہے یہ ہر دن دونوں چیزوں کے بیش میں آلٹرنیٹ کرتے رہتے ہیں اور دیکھئے دوسری جو بات ہے نا جو بات ابھی جنرل صاحب نے اپنا ایک واقعہ بھی سنایا جی اور آپ نے جس طرح کا نظیم صاحب چاہے جنرل صاحب کی یہ قربانی ہو چاہے وہ شہدہ جن کی جان کے نظرانے پیش کرتے ہیں اور نہ صرف فوج کے نہیں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پولیس کے شہدہ ہیں ہر وہ شخص جس نے پاکستان کے لیا اور ہم سب شہریوں کی ایک زخم بھی جسم پیٹھا ہے سب کو صلاح ان کو جتنا ہم کہیں مگر دیکھئے جب ناؤ میں جیسے واقعات ہوتے ہیں تو اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے مرال پہ دیکھئے جب آپ اس طرح جائیں گے اور اس طرح کی باتیں کریں گے پہلے آپ حملہ کریں گے اور پھر کہیں گے ہمیں روکا کیوں نہیں آج عمران خان صاحب نے اعتاف کر چکے ایک لائن میں آپ اویہ سب کہہ سکتے ہیں میرے پاس ٹائم قسم ہوگی مجھے دو منٹ دیجئے گا بعد میں میں صرف بیتنا کہہ رہا ہوں جلدی سے ایک منٹ میں اپنا تنسلوک کہہ دیجئے جی جی میں بالکل ایک لائن میں بول رہا ہوں کہ دیکھئے ہم ہمارے سمیت ہر پاکستانی عام فورسی سے عام ملک کے نسبت اور شہری کے نسبت زیادہ تیار کرتا ہے کیونکہ اس غربت میں اس قوم نے اتنی خوبصورت اور مضبوط عام فورسی تیار کی ہیں ایک مضبوط انڈیا جو ہمارے مقاولے میں دشمن ہے اس کے لیے اس لیے ہم تکلیف ہوتی ہی ہمیں کہ کوئی جب انگلی اٹھاتا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کریڈی بیلٹی بیلڈ کرنے کے لیے بہت سری چیزوں کو خیال رکھا جائے تاکہ عوام کے دلوں میں ان کے وہ عزت تعظیم پاکستانی جنرل ضائم نحمود صاحب اور بلالعظر کیانی صاحب سب کا بہت شکریہ آج کے لیے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ